السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو ایک طبیر مگر کارامت مسمون جو آپ کے سامنے پر شک حدمت ہے وہ ایک عجیب سی رات تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں شادی کے پہنے رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مک لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی یہ زبردستی کے شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میرے محبت نہ حاصل کر پاؤ گے نہ میں تمہیں چاہوں گے اس کی آنکھوں میں آسو تھے میں حیران و پریشان پانگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا جب کچھ سمجھنا آیا تو اٹھا اور غزو کیا اور نماز کے لئے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب کیسے انتہان مجھے ڈر تھا بہت زیادہ ڈر معاشرے کا ڈر خاندان والوں کا ڈر میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں اصد کا جلوس نکل جاتا مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری اصد کا کیا ہو کیا پتہ ہے اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نہ مرد ہے اس سے شادیت کرتا ہوا ایک بار تو سوچا کہ زبجستی کرتا ہوں گناہ نہیں میرے نکاح میں ہے مگر میرا دل نہیں مانا میں نے اس سے بات کرنا چاہیی مگر مجھے دوارہ نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کو جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا کرتا سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو انہوں نے کہا کے لئے ہاں ہی نہیں کرتی یا مجھے یہ بتا دیتی میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا بات شادی تک بڑھتی ہی نہ میری زندگی برباد تو نہ ہوتی میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع کونی لگا چکا تھا خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی حل چلی گیا تین دن بعد اس کے امی کی قول آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنے درہن کو لینے تو میں لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی ہم اپس گھر آگئے میری بی بی میرے سامنے تو نہیں البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات وہ خون پر کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ کس سے باتیں کرتی ہے کون ہے وہ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا خون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا پانچ ماہ ایسے ہی گدر گئے میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر بھی باتیں کر رہی ہوتی ایک دن اس نے پوچھا کہ بات پوچھوں میں نے کہا پوچھ لو اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا مگر اس رات بعد کچھ اور تھی میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی وجی فون پر فون میرے دوست کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بی بی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوتل پر بیٹھی ہے مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا لیکن جب اپنی بی بی کو گھر نہ پایا تو بے حد گصہ آیا اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پڑتا ہوا حسوس ہوا میں نے اس کی عزت رکھی کسی کو کچھ نہ بتایا اور اس نے چل دیا خود کو پر سکون رکھا وہاں اس کو کسی اگر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو وہ چو چاپ گھر آ گئی گھر لاکر اسے میں نے انتہائی زور دار تھپڑ مارا کہ میری اونگلیا اس کے موں پر چھپ سی گئی اور اس کو بولا اب تم اپنے گھر درپا ہو جاؤ آج سے میری طرف سے آزاد ہو جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میں کے گھر میں ہے طلاق نہیں مانگی اس نے اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا ایک دن روتے ہوئے اس کی کول آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروب نہ کرنا بس بھیلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مد دینا بس ایک آخری خواہش پوری کر دو میں نے اس کے خواہش کا اعترام کیا اس کو طلاق نہیں دی اس کے بعد مجھے تین سے چار سال لگے خود کو ناورمن انسان بنانے میں عورت پر یقیر کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوٹی پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی اب الحمدللہ میرے تین بچے ہیں میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی پتہ نہیں وہ دو تین سال جو میں نے حوصلے سے گزاری اس کی وجہ سے اللہ نے نام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سے بھی حمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا میں جرہ سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نینے اڑ جاتی ہیں اس کو میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسیج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے سائے کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے بعض دفعہ تو میں جھنجلہ سجاتا ہوں اور اس سے جھگر پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ تو نہیں ایک وہ پہلی عورت ایک یہ عورت میں تو وہی تھا وہی ہوں میرے پہلے والی بیوی سنا ہے کہ پاگل ہو چکی ہے میرے نام مطلب میرا نام لکھ لکھ کر چونتی رہتی ہے اور کلیوں میں فیرتی رہتی ہے اسے اپنی خوش ہی نہیں رہی اب ایک دو دفعہ زہر بھکھا لیا مگر بچ گئی لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں اس پر ظلم اتنے کی کہ وہ پاگل ہو گئی اب میں کیا کھو لوگوں سے حرام محبت کا مقدر ہمیشہ زلط ہی ہوتی ہے ویاران آشکی معشوقی لگا کر تو ایک کھو کرنا یہ ٹھیک ہوگا زلط ہی میری بچیوں بہنوں بیٹیوں یاد رکھو حرام محبت کا مقدر زلط ہے بس زلط